چک پر کیس کرنے کی ہمت کرتے ہیں میں تیار ہوں آپ ایک لاٹھی چلائیں گے ایک گولی تو پہلی گولی پپو یادب کے سینے میں ہوگی آپ کیس واپس نہیں لیے تو پپو یادب تیار ہے جیل جانے کو ہمت ہے تو گرفتار کر کے دیکھیں چک پر کیس کرنے کی ہمت کرتے ہیں تو پپو یادب پر آپ کیوں نہیں کرتے ہیں میں تیار ہوں آپ ایک لاٹھی چلائیں گے ایک گولی تو پہلی گولی پپو یادب کے سینے میں ہوگی اب آپ اس بات کو سمجھیں اسی لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سکھ چک پر سے کیس واپس لیں آپ بچوں کے عدکار کو سانتی پڑیا ہے آواز دینے دیں اور سکھ چک پر آپ نے کیس کر کے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو پہلا وقتی ہوگا پپو یادب سرک پر اتر کر اپنی گرفتاری بھی دے گا اور آپ کے خلاف بھگاوت کی تیاری بھی کرے گا یعنی آپ کیس واپس لیں لیے تو پپو یادب تیار ہے جیل جانے کو ہمت ہے تو گرفتار کر کے دیگا دوسرے طرف کوئی لائن آف ایکسن کا ٹرسٹ نہیں اور تیسرے طرف کوچنگ کے سکھ چکوں پر کیس رات کے دوست بجے کیوں اس میں سکھ چک کی بھوکہ کہاں پر یہ الگ بات ہے کوچنگ سندگ رہتے ہیں کوچنگ یو پی ایسی بی پی ایسی ایس ایس ای کوچنگ تائے کرتا ہے اوپر سے دیچے سے نہیں پورے دیش کی آندولن میں بھی ہار کے جو ہمارے پانچ چھ ایسے گرو ہے ایسے سکھ چک ہیں جو لگاتار بچوں کی بھوشکی چنتہ کرتے ہیں میں مانتا ہوں کہ ان میں بھی گلتیاں ہیں لیکن وہ گلتیاں ستہ دھاری اور بپکس کے نیتاؤں کی ملی بھگت سے ہوں اکیلا نہیں ہوتا ہے لیکن رات میں پترکار دھانا میں جس طریقے سے کیس کیا گیا ماں بھی جھوگ نہیں ہے آپ بچوں کو دھرا رہے ہیں آپ شکچک پر حملہ کر رہے ہیں آپ گیان پر حملہ کر رہے ہیں آپ بودتہ پر حملہ کر رہے ہیں آپ ہمارے جینے کے طریقے پر حملہ کر رہے ہیں یعنی ہمت ہے شکچک سے جادہ تک ایک بھائی ہونے کے ناتے لگاتار جز دید آپ نے لاتی چارج کی اس رات سے بچوں کی جوائننگ کرے گی جب تک آپ ایک لائن نہیں دیں گے تب تک بچوں کے من میں یہ سنکا رہے گی تب تک وہ اپنے جیون کے لیے جینا چاہے گا اپنے ادھکار کے لیے مرنا چاہے گا آپ اس کے بھوش کے ساتھ لگاتار چالیس سال اور نردر موگی کی آنے کے بعد لگاتار آٹھ سال آپ نے اس دیس کے یوہوں کی زندگی کو سمافت کرنے کا اپنے قسم کھا لیے اور ہم لوگوں نے بھی پھرتگیا لیے ہیں جب تک یوہ اور چھاتروں کی زندگی کو سمافت کرنے والوں کو مٹا نہیں دیں گے تب تک چین سے نہیں بیٹھو لڑائی آرپار کی ہوگی ہم ہنسا کا سارا نہیں لیں گے لیکن ہم لڑیں گے ہم جھگیں گے نہیں آپ ہمیں ڈڑائیے نہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم مرنے والوں میں سے یہ لڑائی سوٹہ کرانتی کا سوروپ لیا ہے یوہوں نے پہلی بار جاپی دھر مجھب سے نکلنے کی کوشش کیا پہلی بار پانچ سو روپیے پر نہیں بکے پہلی بار سراب پر نہیں بکے یوہوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں دھرم میری آجادی کو سمافت کرتا ہے جاتی میرے جینے کے طریقے کو سمافت کرتا ہے ہمیں یوہ ہونا پڑے گا ہمیں اپنے بھاوشت کی چنتہ کرنی ہوگا اس نے یووش کے پرستود کرتا ہے سٹی سینٹر دا کمپلیٹ ملٹی برانڈ مین سویر شو روم سبحاس چوک دربھنگا لی ایک سکلوسیو شو روم سبحاس چوک اور دین ایک کومی تانجین نیوز پیپر دربھنگا